آج پاکستان کا ٹوف جید کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ اچھا یا برا نہیں تھا اس پر اچھا یا برا کومنٹ نہیں کیا جا سکتا آج پاکستان کی بولنگ پھر سے فلوپ ہو گئی اماد وسیم کے علاوہ کوئی بھی بولر اچھی بولنگ نہ کر سکا البتہ شاہین افریدی نے ایوریج بولنگ کی اس کے علاوہ حسن علی عثمان خان شیوواری اور تیسرے بولر جو تھے شاداب خان ان تینوں بولرز نے بہت بوری بولنگ کی خاص کر عثمان خان شیوواری کی بولنگ دیکھ کر مجھے بلکل بھی اچھا فیلڈ نہیں ہوا انہوں نے فیلڈنگ کے مطابق بولنگ کی فائنل ایک پر فیلڈر نہیں تھا پھر بھی موپے وہ گیندے کر رہا تھا بنا بنا کے مزے مزے سے دے رہا تھا اور چھکے رسیل کر رہا تھا ایسی بولنگ کا کیا فائدہ ہے اسے پاکستان کو نقصان ہو اس کا اپنا بھی نقصان ہے اب اس کے ٹیم سے چکا آؤٹ ہو جائے گی کیونکہ عثمان خان شیوواری دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں جونیت خان باہر بیٹھا ہے جو جس نے پاکستان کے لئے بہت پر فارم کیا ہوا ہے پاکستان کو میچی جتوائیں جتنا وہ کھیلا ہے اچھے طریقے سے کھیلا ہے اس کا کیا قصور ہے اس پر کیوں کسی کو پیار نہیں آئے میکی آرثر کا دن اس پر کیوں نہیں بیٹھا جس طرح باقی بولرز پر بیٹھتا ہے ان کو باہر نہیں کرتے جونیت خان کا آخر کیا قصور ہے ادھر سلیش رکمیٹی کہتی ہے کہ وہ انجڑ ہے اس وجہ سے شامل نہیں کیا ادھر وہ بی پی آل کھیل کا اچھی پرفارمش دکھا رہا ہے بنگلہ دیش کا میچ آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ کے آخری گروپ میچ میں کس طرح سے اس نے بولنگ کی تھی جونیت خان ایک اچھا بول رہا ہے اس کو پاکستان ٹی میں ہونا چاہیے ورڈ کپ اس کو کھلانا چاہیے اگر اس کی فارم اور فٹنس بہتر رہتی ہے محمد آمیر کو آپ نے باہر کیا ہوا ہے محمد آمیر چلیں وقتیں نہیں لیتا رانس تو روکتا ہے رانس تو نہیں دیتا جس طرح سے حسن علی مار کھاتا ہے اس طرح سے وہ مار نہیں کھاتا وہ چلیں وقتیں نہیں لیتا رانس تو روکتا ہے نا اسے رانس روکیں گے پاکستان کب فائدہ ہوگا اس لیے برائے مہربانی محمد آمیر کو اگلے محس میں واپس لائے جائے اس مان خان شیواری کو باہر بٹھایا جائے اس کا خاص فائدہ نہیں موسیقی